مہترم علماء کرام میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور جن جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے ماں اور بھنوں آج اس مسجد میں جمعیتِ اجہدیس مبارک پور کی حسین آباد کی طرف سے جو دعوتِ پرگرام رکھا گیا ہے یقیناً یہ ایک بہترین پرگرام ہے جس کے آج کل کے دور میں اشد ضرورت ہے میں سب سے پہلے ان تمام ذمہ داران اور آقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے تغدو کیا محنت کیا اور علماء کرام کو دعوت دے کر کے یہاں بلائیا یقیناً ان کا یہ کام قابلِ مبارک بات ہے اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا عجرِ عظیم عطا کرے دینی مجلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے جیسا کہ آپ کے سامنے دو اہم تقریریں ہوئیں پہلی تقریر صلاح رحمی کے تعلق سے تھی اور دوسری طریق میں تقریر نماز کے تعلق سے تھی آج کے معاشرے میں ان دونوں کے اندر بہت ہی سستی اور غفلت پائے جاتی ہے جس کی بڑی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رشاعت فرمایا ہے قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندن انسان اور پتھر ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے زبردست طاقت والے فرشتوں کو مقرر رکھا ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وَيَفَلُونَ مَا يُمَرُونَ اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم سے کب بچا سکتے ہیں جب ہمیں دین کی معلومات ہو اور دینی معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم خود اس پر عمل کریں اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس پر عمل کرانے کے لئے ترغیب دیں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اکرام اپنے بچوں کو باقادہ دین کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کیونکہ شریک ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظلم ہے اور پھر آگے جو ہے انہوں نے کہا یا بنیے اکمی صلاة وامر بالمعروف ونہانی المنکر وَسْبِرْ عَلَى مَا عَسَابَكَ اِن نَزَالِكَ مِنْ عَضْمِ الْأُمُورِ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرتے رہنا اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا برائیوں سے منع کرتے رہنا اور اگر دین کی باتیں کرنے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر مسائب و علام ڈھائے جائیں تو صبر و تحمل سے کام لینا اِن نَزَالِكَ مِنْ عَضْمِ الْأُمُورِ یہ بہت ہی تعقیدی حکموں میں سے ہے اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں لوگوں کو سمجھایا اور ان کی تربیت کیا چنانچہ عمر بن عبی صلی اللہ علیہ و تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا آیا میں پلیٹ میں چاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کے کھانے لگا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کیا اور کہا یا غلام سم اللہ اے بیٹے تم اللہ کا نام لو یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور کل بے یمینے کہے اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ ومیمہ یلی اور سامنے سے کھاؤ یہ تھی تربیت کا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی تربیت دیتے تھے اور ان کو اس کی تعلیم دیتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی لنگی لٹک رہی ہے تو آپ نے شاہد فرمایا یا عبداللہ عرفہ دار کہے اے عبداللہ اپنی لنگی کو اونچی کر لو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو میری رہنمائی فرمایا اس کے بعد سے کبھی بھی میری لنگی نیچی نہیں ہوئی آج کے معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے اگر ماں باپ دینی معلومات رکھنے والے دین کا علم رکھنے والے بچوں کی تعلیم و تربیہ پر توجہ دینے والے ہو جائیں تو ایسی صورت میں ایک سال معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات زیادے سے زیادے دینی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں دینی کیسٹ چلائیں اور دینی پروگرام سنیں خود بھی اُس پر عمل کریں اپنے گھر والوں کو بھی عمل کی دعوت دیں تب جا کر کے ایک سال معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنائے الہا العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو الہا العالمین آج پوری دنیا کے اندر جو مختلف شکلوں میں بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ان بیماریوں کا خاتمہ فرما دے الہا العالمین پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ظلم و ستم سے دوچار ہو رہے ہیں اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما ان کے دین کی حفاظت فرما اور دنیا میں جب تک ہمیں تو زندہ رکھ امن و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولساعد المسلمين واستغفروا والغفور الرحیم موسیقی موسیقی